محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آئیے گا آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی نماز پڑھ کے لوگ بیٹھتے ہیں فرض نماز کے بعد تو بہت سارے لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے اونگلیوں پہ کچھ تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں اس طریقے سے اونگلیوں پہ پڑھتے ہیں تو آخر سر پہ ہاتھ رکھ کے کونسی دعا پڑھی جاتی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کونسی دعا پڑھی جاتی ہے اور اونگلیوں پہ کونسی تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے آج بہت ساری بات ہے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتانے والا ہوں اور ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جو بے روزگار ہیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہوتی جن کا کاروبار نہیں چلتا جن کے گھر کے اندر تنگ دستی بہت زیادہ رہتی ہے پیسے روپیہ پیسہ گھر میں رکھتا نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو بندہ یہ تین کام کر لے گا تو اس کے گھر روزی یعنی رزق دروازہ توڑ کر آئے گا سمجھے ویڈیو کے لاشٹ میں یہ تین کام بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اب آئیے گا پہلے چلتے ہیں کہ نماز کے بعد لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھتے ہیں اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ شرم کی وجہ سے امام صاحب سے یا کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں تو دیکھئے گا اگر آپ فرض نماز پڑھے اور سلام پھیر کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو گیارہ مرتبہ یا قوییو یا قوییو یا قوییو پڑھنا ہے سمجھے یا قوییو یا قوییو گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے سمجھے کیوں اس کے پڑھنے سے ذہن طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے سمجھے یاد داست مضبوط ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے سمجھے اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا کرتے ہیں تو دیکھے گا اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کے سکون کے لیے دل کے اتمنان کے لیے اور بہت سارے دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اس میں آپ یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یہ آپ کو پڑھنا ہے کتنی مرتبہ سات مرتبہ یا گارہ مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا دل گھبراتا ہے بہت سارے لوگوں کے دل بہت سارے لوگوں کا ایک کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ دل پہت رکھ کے یہ پڑھتے ہیں دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے سمجھیں اب آتی ہے بات یہ کہ انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے جو انگلیوں پر اس طریقے سے بہت سارے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اکثر لوگ جو ہے جانتے ہی ہیں اور بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہوتے جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا جاتا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں دیکھیں یہ جو ہے یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف اس تسبیح کی نسبت کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو عطا فرمائی تھی اب پورا واقعہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے گا حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت مولا علی مولا کائنات کررم اللہ وجہہ القریم دونوں گھر میں موجود تھے تو حضرت علی کررم اللہ وجہہ القریم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارا مال غنیمت آیا ہے جس میں لونڈی غلام بھی موجود ہیں تو آپ جاؤ اور جا کے اپنے بابا جان سے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی یا کوئی غلام ہمیں دے دیں تاکہ وہ ہمارے گھر کا کاموکاج کر سکے کیونکہ میں تھک جاتی ہوں دن بھر کا کاموکاج کرتے کرتے کیونکہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کوئے سے پانی لاتی کوئے سے پانی کھیستی تو آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے سمجھے تو بہت سارا گھر کا کاموکاج کرنا رہتا تھا تو حضرت مولا علی نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی اور جانے کے بعد مارز کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بہت سارا مال غنیمت آیا ہے آپ میں اتنا مدلب گھر میں تھک جاتی ہوں پانی نکالتے ہوئے کوئے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں دن بھر کی تھکان ہو جاتی ہے بہت سارا کاموکاج رہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی لونڈی یا غلام عطا کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری لختے جگر ہے فاطمہ ابھی بدر میں جو بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے یتیم بچے بھی ہیں ان کا بھی دھیان لکھنا ہے ان کا بھی خیال لکھنا ہے اے میری پیاری لختے جگر اگر تم تھک جاتی ہو تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں دن بھر کی تھکان ہو جاتی ہے تو کیا میں تمہیں ایسی تسبیح نہ بتا دوں جسے کہ تم نماز کے بعد پڑھ لیا کرو تو دن بھر کی تھکان تمہاری اس تسبیح کے ذریعے سے ختم ہو جائے کرے گی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے گا وہ تسبیح کیا ہے تو آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے میری لختے جگر اے فاطمہ جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اس طریقے سے آپ پڑھ لیا کریں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح آپ انگلیوں پر پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو جب بھی آپ پڑھو گی تو دن بھر کی تھکان آپ کی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور آپ کو کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی دکھ نہیں ہوگا تو یہ تسبیح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی لیکن کوئی غلام یا کوئی لونڈی آپ کو نہیں دی سمجھ رہے ہیں یہ تسبیح دی اب اس تسبیح کی طاقت اور اس کی قوت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان دن بھر میں کتنا بھی کام و کاج کر رہے اور کتنی بھی تھکان ہو گئی ہو اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارہ کا وطالعہ دن بھر کی تھکان آپ کی دور ہو جائے گی یہ تسبیح تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاتھوں پر انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد اب آئیے گا جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک لاسٹ میں ویڈیو کے ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا سمجھے کہ جو بندہ یہ تین کام کرے گا تو اس کے گھر رزق دروازے توڑ کر آئے گا سمجھے لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں آپ یہ تین کام کرنے سے پہلے اس میری بات کو غور سے سنیں دیکھیں ظاہر سے بات ہے جب انسان کے گھر کے اندر تنگی ہوتی ہے تو وہ کام و کاج تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے شہر جاتا ہے ویدیس جاتا ہے پردیس جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے لیکن وہ کام کے چکر میں دن و رات ایک کر دیتا ہے کہ مجھے کام مل جائے مجھے کوئی کاروبار مل جائے اسی جستجو میں وہ پورا دن بھاگا پھرتا رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں کوشش کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّا مَسَا کہ جو کچھ بھی انسان کے لیے ہیں وہ کوشش کرنے سے ہی ہے اگر انسان کوشش کرے گا تو بہت کچھ پائے گا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ تین کام آپ کر رہے ہیں اور کاروبار کے لیے کام کے لیے یا کوئی کام آپ تلاش نہیں کر رہے ہیں اور پریشان رہ رہے ہیں سمجھے تو یہ عمل یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش بھی کرنا ہوگی اور محنت بھی کرنا ہوگی کرنا کیا ہے وہ تین کام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ یہ تین کام کر لے گا تو اس کے گھر رزق دروازے توڑ کر آئے گا اب وہ تین کام کیا ہیں نمبر ایک جب بھی آپ اپنے گھر میں باہر سے آؤ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو گھر میں جب بھی آپ داخل ہو تو سلام کرو چاہے آپ کے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سمجھے جب بھی آپ باہر سے آؤ اپنے گھر میں سلام کرو چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہیں ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے اس گھر کے اندر تمہارے نبی کی روح مبارکہ موجود رہتی ہے سمجھے تو جب گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ سلام کر لیا کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے نمبر دو دوسری کام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بھی تم باہر سے اپنے گھر میں آؤ تو داخل جب گھر میں ہو تو ایک یا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو گھر میں داخل ہونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو سورہ اخلاص کیا ہے جو سب کی یہ سورت یاد ہوتی ہے یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد تو یہ سورت آپ تین بار پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد میں جو تیسرا کام کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو دروشریف پڑھ لیا کریں سمجھے تو یہ بندہ تین کام جو بندہ کرے گا گھر میں داخل ہوتے وقت تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس کے گھر میں رسک کی کمی نہیں رہے گی اتنی برکت ہوگی اتنی برکت ہوگی کہ محلے کے لوگ دیکھ کر کہ حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ یہ اتنا امیر اور اتنا مالدار شخص کیسے بن گیا سمجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ